یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفتا وَاتَّقُوا اللَّهَ الْعَلَّكُنْ تُفْلِقُونَ اہلِ ایمان مت کھاؤ سود دگنا چوگنا دگنے پر دگنا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس کے بعد تین آیتوں کا وقفہ ہے فصل ہے اس کے بعد فرمایا اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَّرَّائِ وَالْقَاظِنِينَ الغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خواہ ان کے لیے مسررت کی قیفیت ہے فراخی ہے خوش ہے اور خواہ یہ کہ خود تکلیف میں ہے مشکل میں ہے مصیبت میں ہے خود اپنے آپ کو بھی یعنی لالے پڑے ہوئے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں اور وہ لوگ کے جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں اور وہ لوگ کے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں بَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ تَعَلَىٰ ایسے مُحْسِنِينَ کو پسند کرتا ہے تو یہ دونوں مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے سائبل ٹینئیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے کہ ایک طرف ہے صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ اس کے مقابل میں ہے سود اس کی حکمت کیا ہے وہ میں اب آپ سے ارس کر دوں دیکھئے اصل فیصلہ کون چیز جو ہے انسان کے رویے میں وہ یہ ہے کہ آیا اس کا مطلوب و مقصود دنیا ہے یا آخرت ایمان بالآخرت کا تقاضہ کیا ہے کہ مقصود و مطلوب جو ہے وہ صرف آخرت اللہ کے رضا ہو یا پھر آخرت کاجر و ثواب کوئی دنیا کاجر و ثواب نہیں دنیا میں تو آدمی جو بھی زندگی گزار رہا ہے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں بس بہت کافی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے بہت کافی اگر وہ فرمایا جو کم ہو لیکن تمہاری کفایت کر جائے تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو مال اور اس کی وجہ سے غفلت تاری ہو جائے پھر تو انسان بینیاز ہو جاتا ہے مال بہت ہے کوئی پرواہ نہیں پھر اللہ سے کیا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے کیا اس کا تعلق رہے گا بلکہ اس کے اندر استغنا کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو مَا قَلَّ وَقَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسْرَ وَأَلْحَا کم ہو لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو جائے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ بہتات ہو اور بہت مال ہو اور اس کی وجہ سے غفلت جو ہے دل پر تاری ہو جائے تو ایمان بالآخرہ کا جو تقاضہ ہے وہ تو یہ ہے کہ مقصود و مطلوب آخرت ہے اور دوسرے اس کے برق سے اتمینان بالدنیا یہ لفظ اتمینان بالدنیا جو ہے ایمان بالآخرہ کے مقابلے میں جو میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت یہ اصل میں سورہ یونس کی ساتھویں آیت کے حوالے سے ہے وہاں فرمایا وہ لوگ کہ جو ہم سے مراقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں دنیا کی زندگی پر راضی بھی ہو گئے ہیں اور مطمئن بھی ہیں بس یہی مقصود ہے یہی مطلوب ہے یہی غورنا ہے یہی بچھونا ہے بھاگ دوڑ ہے تو اسی کے لیے ہے جس کے لیے سورہ کحف میں آیا ہے اللہ زینہ واللہ سعیہم فی الحیات الدنیا جن کی بھاگ دوڑ محنت ساری کی ساری صرف دنیا کی زندگی ہی کے اندر بھٹک کر رہ گئی گمراہ ہو کر رہ گئی انہی بھول بلائیوں میں گب ہو کر رہ گئی وہ لوگ جو ہیں گویا کہ وہ جو حیات کے دنیا بھی پر مطمئن ہو جاتے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اصل میں جس سے کہ اب آپ کو یہ تقابل سمجھ میں آئے گا کہ انفاق فی صمی اللہ کے مقابلے میں سود کیوں آ رہا ہے اصل مسئلہ ہے افف کا افف کسے کہتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں یا سلولہ کا مازا ینفقون قللعف اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں انفقو 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 فی سمیل اللہ وَلَا تُلْقُو بِعَدِيكُمِ الْتَّحْلُكَةِ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مٹ ڈالو اب یہ بار بار جو ہا رہا ہے تو کتنا خرچ کریں کہہ دیجئے جو بھی تمہارے ضرورت سے ضائد ہو یہ جو ضرورت سے ضائد ہے افف جس کو قرآن نے کہا ہے جس کو آج کل کی بینکنگ کی دنیا میں بچت کہا جاتا ہے بچت سیونگز بینک سیونگز ایکاؤنٹ سیونگز سیونگز بچاؤ 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 لیکن بچاؤ کس لی ہے سود کے لیے جبکہ اس کا اصل مسرف کس کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ عف جو ہے در حقیقت وہ اس لیے ہے کہ انفاق کر دیا جائے خرچ کر دیا جائے دے دیا جائے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات یا اللہ کے دین کے لیے خرچ یا انفاق ہو یا کم سے کم یہ ہے کہ قرض حسنا دے کر کسی کی ضرورت پوری کر دی جائے یہ کم ترین درجہ ہے اس سے کوئی سود اور اس سے کوئی منفاق لینی مقصود نہ ہو باقی یہ ہے ورنہ ایک شخص وہ ہے جو اپنی بچت کو بھی اب ایک شخص ہے کوئی اس کے زمین ہے وہاں سے اس کا گزارہ ہو رہا ہے یا کوئی ایک شخص ہے جس کا کوئی ملازمت ہے اس کی تنخواہ ہے ہر مہینے آ رہی ہے بچت ہو رہی ہے اس بچت کا کیا کرے اب اس کے دو مسرف ہیں ایک تو یہ کہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں یہ ہے روحانیت یہ ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے احسان ایک یہ کہ اسے مزید کمانے کے لیے کھپا دے اچھا کمانے کے لیے کئی مزید کھپا دینا وہ بھی اس کی ہر شکل حراب مطلق نہیں ہے لیکن اس کی ایک شکل جو ہے سود کے قرض کے طور پر دے کر اور اس پر معین نفع جو ہے شرعہ کے مطابق لیا جا یہ بدترین شئے ہیں اس سے زیادہ خبیس شئے کوئی نہیں انسانی معاملات کے اندر تو یہ در حقیقت ایک دوسرے کی زد ہو گئے درمیان میں بہت سی شکلیں ہیں مثلا آپ نے صدقہ نہیں دیا قرض حسنہ دے دیا چلیہ یہ بھی اعلیٰ ترین نہیں اس سے کم در مقام تو ہے اچھا اس سے نیچے آپ آ گئے اور یہ کہا کہ بھئی کچھ نہ کچھ میرا بھی مجھے بھی فائدہ ہو جائے کوئی حراب نہیں مزاربت پر دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس تم کام کر سکتے ہو تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے لو یہ پیسہ میرے پاس فاضل ہے لے لو کام کرو اگر نقصان ہو گیا تو سارا میرا گیا میں برداشت کروں گا پورے نقصان کو اگر نفع ہو جائے تو کچھ مجھے بھی دے دے یہ مزاربت ہے اس کو جائز کے درجے میں رکھا گیا ہے